بی جے پی کے امید شاہ سے کہہ رہا ہوں موڈی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ تیلنگانہ میں یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں عادیل آباد کے ان تمام گونڈ عادی واسیوں کو کہہ رہا ہوں بی جے پی کو لات مار کے نکال دو تیلنگانہ سے سرزمین حیدر آباد پر حکومت ہن کے وزیر داخلہ امید شاہے اور انہوں نے آتے ہی سیدھا سیدھا مجلس پر تنخید کرنا شروع کر دیا اور کہا انہوں نے کہ اگر بی جے پی کو موقع ملے گا تیلنگانہ میں تو وہ تیلنگانہ سے جو مسلم مخلیت کو چار فیصد تحفظات مل رہے ہیں وہ اس کو ختم کر دیں گے اور ساتھی ساتھ امید شاہ نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کو موقع ملے گا تو تیلنگانہ میں یونیفارم سیویل کورٹ کو نافت کریں گے یہ چار فیصد تحفظات جو ملے ہیں اس میں منلس اتحاد المسلمین کی بڑی کوششیں رہی بڑی خربانیاں رہی اور میں مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت مولا عبد الرحیم خریشی صاحب کی خیادت میں ہم نے چار فیصد تحفظات کی جدو جہد کو لے کر پورے اس وقت کے اندرہ پردیش میں ہم نے ایک مہین چلائی تھی روشہ یا چیف منسٹر تھے وہ پریشان ہو کر رہے گئے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس اتجاج میں لوگ شرکت کرتے تھے اور اس جدو جہد کی بنیاد پر اس سے پہلے منلس کا تک ریکارڈ ہے سب سے پہلے تحفظات کی اگر بات کسی نے کی تو مولوی عبدالوحید ویسی رحمت اللہ علی نے کی تھی جب انیس سو ستر میں پہلا بی سی کمیشن بنا تھا تو اس کے پاس جا کر عبدالوحید ویسی نے یہ کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے خیر آج امید شاہی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو موقع ملے گا تو ریزرویشن نکال دیں گے مسلمانوں کا اور پورے مسلمانوں کو نہیں ملتا ریزرویشن ریزرویشن ان مسلمانوں کو ہی ملتا ہے جو ایک لس بنائی گئی ہے بیک وٹ کاس کی اور انہی کو چار فیصد تحفظات ملتا ہے ہر مسلمان کو نہیں ملتا یہ امید شاہ لوگ ہمارے ہندو بھائیوں میں دیگر ابنائے وطن میں نفرت پیدا کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو ملتا نمبر ون دوسرا ہماری بیک وٹ نس کا جو بیک وٹ مسلمانوں کے بیک وٹ کلاس ہیں کاسٹ ہیں ان کی پسماندگی کی بنیاد پر ملتا ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں ملتا وہ سماجی طور پر اور تعلیمی طور پر جو پسماندہ ہیں اس کی ریپورٹ ہے کرشنن صاحب نے ریپورٹ بنائی تھی اس پر ملتا ہے تو ریزرویشن کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب اور پسماندہ اور تعلیمی طور پر وہ مسلمان جو اس بیک وٹ کلاس میں آتے ہیں ان کو روزگار سے محروم کر دینا ان کو تعلیمی مواقع ان کی ہمیشہ کے لئے ختم کر دینا یہ بی جے پی کی نفرت کی سیاست ہے دوسری بات جو ہمیں چاہنے کہیں کہ یونی فارم سیویل کورٹ نافت کریں گے میں ملک پیٹ کی آج کے اس افضل نگر کے جلسے سے بی جے پی کے امیش شاہ سے کہہ رہا ہوں موڈی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ تیلنگانہ میں یونی فارم سیویل کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں آدیل آباد کے ان تمام گونڈ آدی واسیوں کو کہہ رہا ہوں بی جے پی کو لات مار کر نکال دو تیلنگانہ سے کیونکہ آپ کے آدی واسیوں کا کلچر ہے آپ کے گونڈ لوگوں کا کلچر ہے ایک تیزیب ہے اگر یونی فارم سیویل کورٹ آئے گا تو پھر ان آدی واسیوں کا کیا ہوگا ان آدیل آباد کی گونڈ کا کیا ہوگا ان لمبادوں کا کیا ہوگا وہ کھمم کے آدی واسیوں کا کیا ہوگا ورنگل کے ہمارے جو لمبادے بھائی بہن ہیں آدی واسی ہے گونڈ ہے ان کا کیا ہوگا تو عمید شاہ کو اور بی جے پی کو ان تمام تیلنگانہ کے شیڈول ٹرائیوز کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ بی جے پی کو بائیکارٹ کرو وہ آپ کی عادی واسی سٹیٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یونی فارم سیویل کورٹ کی بات اگر بی جے پی کر رہی ہے تو میں عمید شاہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ آپ سب کو دو یہ رائٹ ٹو ایکوالیٹی جو ہمارے آئین میں ہے اس کے خلاف ہے کہ آپ ہم کو دیں گے اور چوتی بات یہ بتا دو عمید شاہ کہ یونی فارم سیویل کورٹ ہوگا تو پھر دیاباغہ سکول آف تھاٹ ہوگا یا میتاکشنہ سکول آف تھاٹ ہوگا آپ بتاؤ کون سا یونی فارم سیویل کورٹ کی تم بات کر رہے ہو ارے بھارت کو یونی فارم سیویل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے بھارت کو ضرورت ہے نوکریوں کی بھارت کو ضرورت ہے تنخواہوں میں اضافہ کی مگر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بی جے پی ریزرویشن کو ختم کر دیں گے یونی فارم سیویل کورٹ کو لائیں گے ارے بھارت کے آئین میں جو ڈیریکٹیو پرنسپلز ہیں اس میں ایک ڈیریکٹیو پرنسپل یہ بھی ہے کہ شراب پر پابندی آیت کرو کیوں نہیں ہم چار موڈی شراب پر پابندی آیت کرتے آپ پابندی آیت کر دو بولو کہ تلنگانہ میں شراب بند ہوگی کتے کا پیشاب شام میں چھے بجے کے بعد کوئی نہیں پیے گا اعلان کر دو آپ یہ بھی تو آئین میں لکھا ہوا ہے نہیں بولیں گے کیونکہ پی کے ٹن ہو کے سو جانے کا مگر یونی فارم سیویل کورٹ کو لے کر آئیں گے ریزرویشن کو نکال دیں گے کیوں نکالیں گے آپ یہ آپ کی نفرت کی سیاست ہے منجلس بی جے پی کے اس اعلان کی مضمت کرتی ہے کنڈم کرتی ہے جی ایس ہربل ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہا ہے تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں کاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروس مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر کال کریں موسیقی